جہانگیر خان ترین اور علی ترین کی عبوری درخواست زمانت میں تین مائی تک توسیر کبھی عمران خان اور جہانگیر ترین میں گار ہی چھنتی تھی جہانگیر ترین کا جہاز عمران خان کے خاطر ہر وقت حاضر تھا چینی سکینڈل کے آیا دونوں دوستوں کے تعلق سے مٹھاس رخصت ہو گئی جہانگیر ترین کو نئے دوست مل گئے پرانا دوست ملے گا تو گلے شک میں دور ہوں گے یا ملے گا صاف جواب خویجہ میں ہوتیل پارکنگ میں حملہ خودکش تھا خودکش حملہ اور گاڑی میں بیٹھا رہا دھماکے میں سی فور دھماکہ خیز بواد استعمال ہوا ففاقی وزردہ اقلال شیئر قشید احمد کا کہنا ہے کہ خودکش دھماکے کے لیے ساٹھ کلو سے زائد بواد استعمال کیا گیا پاکستان کو اندر سے غیر مستحکم کرنے کی غیر ملکی کوشش جاری ہے دھماکے کے آسلی مقصد امن برباد کرنا اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے ملک دشمن پاکستان کے بڑے شہدوں میں دہشتگردی کے اعزائم رکھتے ہیں وزیر اقلال نے بتایا کہ چینی سے فریر دھماکے کی جگہ موجود نہیں تھے کالعدم ٹی ٹی پی کے ذمہ داری قبول کرنے کا انہیں علم نہیں احسان اور احسان کے فراد ہونے سے متعلق سوال پر کہا کہ ایسے سوال نہ کریں جو کرٹیکل ہوں دھماکے میں جانبہ حق دو افراد کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی گندش تارات کوئیٹر میں ہونے والے دھماکے میں پانچ افراد جانبہ حق دس زخمی ہو گئے تھے چینی سفارت خانے کی کوئٹہ میں دہشتگرد حملے کی مضمت ایک بیان میں کہا کہ چینی سفیر دھماکے میں ہونے والے روز کوئٹہ میں وفت کی قیادت کر رہے تھے جب دھماکہ ہوا چینی وفت ہوتیل میں موجود نہیں تھا دہشتگرد حملے میں جانبہ حق ہونے والوں کے لیے اظہار تازیت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ زاہی چودری نے کہا ہے کوئٹہ دہشتگردی کے وقت چینی سفیر ہوتیل میں نہیں تھے کوئٹہ میں موجود تمام چینی محفوظ ہیں حکومت ملک میں چینی باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنا رہی ہے پاکستان کوئٹہ دھماکے میں ملوث افراد کا تعاقب کرے گا دھماکے کے ملزمان کو انصاف کے کٹیہرے میں لائے جائے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بے ہنگم پھیلتے شہر عذاب بنتے جا رہے ہیں شہر اسی طرح پھیلتے رہے تو نہ آلودگی پر کابو پاسکیں گے نہ بنیادی سہولیات کی فراہمی آسان ہوگی پوری کوشش ہے سندھ حکومت کو قائل کر کے بندل آئیلینڈ کو جدید شہر بنائیں جہاں ماہولیات کا خیال رکھا جائے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں منیر لانڈرنگ اور اساس اجاب کیس لہار ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی تین رکنی بینچ کا شہباز شریف کو پچاس لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم جسٹس علی باقوار نجفی کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا اسے پہلے تو رکنی بینچ میں شہباز شریف کی زمانت پر اختلاف کے باعث چیف جسٹس نے تین رکنی بینچ تشکیل دیا تھا شہباز شریف کے زمانت پر مچل کے آج جمع نہ ہو سکے کل رہائی متوقع مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ دس سال کہیں بھی نائنصافی کا سن کر پہنچ جانے والے کو آخر انصاف مل گیا جتنی بار بھی شہباز شریف کو گرفتار کیا ان کا جرم صرف نواز شریف سے وفاداری نکلا جھوٹے مقدمات کے ذریعے خدمت کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے پنجاب اسم لیمے قائد حسب اختلاف حمزہ شہباز نے کہا کہ نواز شریف شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کارکردگی وعدوں کی تکمیل احتساب اور امانتداری کے ہر امتحان میں کامیاب ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں ملک و قوم کی خدمت کا مشن جاری رکھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما شراحید کاقان اباسی اور وفاقی وزیر اسد عمر آمن سامنے شاہب طاقان نے کہا کہ اس کروڑ کے عبادی کامل خیرات کی ویکسین اپنے عوام کو لگا رہا ہے حکومت آج تک ویکسین کا ایک ٹیکہ نہیں خرید سکی ان سی او سی کو بند کریں وہ وقت دور نہیں کہ پاکستانیوں کو بیرنو ملک سفر سے ہی منع کر دیا جائے اسد عمر بولے شاہب طاقان دو ٹکے کی تحقیقی کر لیا کریں ملک میں ویکسین کی قریداری کا شریف دیا ہوا ہے اخبار ہی پڑھ لیا کریں تو انہیں پتا لگ جائے گا کرونا وائرس 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 98 زندگیاں لے گیا 5887 نئے مریض سامنے آ گئے مصبت کیسز کی شرحہ 10 فیصد سے اوپر فیصل آباد میں مصبت کیسز کی شرحہ 20 فیصد سے اوپر شلی گئی لاہور میں 18 فیصد سے زیادہ ریکارڈ کی گئی پنجاب اور گلوچستان میں مصبت کیسز کی شرحہ 10-10 فیصد رہی ملک بھر میں کرونا کے 569 مریض وینٹی لیٹرز پر زیرے علاج انسی اوسی کے مطابق مردان میں وینٹی لیٹرز سو فیصد بھر گئے گجرام والا میں 18 فیصد ملکان میں 85 فیصد لاہور میں 82 فیصد وینٹی لیٹرز پر مریض موجود لاہور کے تین اسپتالوں کے آئی سی او مریضوں سے بھر گئے گجرام والا میں 85 فیصد پشاور میں 74 فیصد نشہرہ اور سوابی میں 66 فیصد آکسیجن بیٹرز پر مریضوں کا علاج جاری خیبر پستان خامے کرونا وائرس نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی وائرس سے انتقال کرنے والے ڈاکٹرز کی تعداد باست ہو گئی کرونا کی وجہ سے سندھ کے ہیلس سسٹم پر دباؤ بڑھ رہا ہے کراچی اور ہیدر آباد میں وائرس کا پھیلاؤ بڑھ سکتا ہے سبائی وزر سہت ازرا پیچوہوں نے خبردار کر دیا کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو کراچی کے کچھ علاقوں میں لوگ ڈاؤن کریں گے بینل سبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی لگانی کی تجویز دی تھی جو نہیں مانی گئی جس شہر میں کرونا کی شرار دس فیصد سے اوپر ہو گئی وہاں لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے کاروبار اور دفاتر بند رکھے جا سکتے ہیں رزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل دوپہر طلب کر لیا کورونا کی صورتحال کا جائز دلیا جائے گا اہم فیصلے کیے جائیں گے لوگ ڈاؤن کے فیصلے کی حتمی منظوری ان سی سی دے گی اسلام آباد میں یومیا ویکسن لگانے کی استعدادے کار بڑھانے کے لیے اقدامات پاک چین فرنشپ سینٹر میں ماس ویکسنیشن سینٹر قائم کیا جا رہا ہے یومیا دس ہزار افراد کی ویکسنیشن کی جا سکے گی خیب پختنخواہ میں ایک دن میں دس ہزار چار سو ستانوے ہیلتھ ورکرز اور بزرگوں کو ویکسن لگائی گئی پاکستان کو جون تک فائزر بائیو انٹیک ویکسن کی پہلی کھیپ فراہم کر دی جائے گی وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ کووکس کے ذریعے پاکستان کو فائزر کی میسنجر ایم آر این اے ویکسن کی ایک لاکھ خوراکیں ملیں گی پاکستان کے جانب سے خریدی گئی چینی ویکسن کی پانچ لاکھ خوراکیں اسلام آباد پہنچا دی گئیں ویکسن لگوانے والوں کا پیغام ہے کہ پاکستان میں معمول کی زندگی کی واپسی چاہتے ہیں تو ویکسن کو ہاں کرونا کونا لیا قدبات کراچی میں سٹریٹ ٹرائنگ کے دوران نظاہمت پر فائرنگ سے خاتون جان بحق شوہر زقنی شوہر نے بتایا کہ مورسائیکل سوار ملزم نے گاڑی کے قریب آ کر شیشہ بھجایا گاڑی بھگانے کی کوشش پر ملزم نے گولی چلا دی جو ان کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی مقتولہ کی ٹانگ میں لگی مقتولہ نگھت نسرین کے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی جس کی شاپنگ کرنے پوری سیملی نکلی تھی واردات کے وقت گاڑی میں مقتولہ اس کے شوہر اور دو بیٹیاں موجود تھیں مقتولہ نسرین گورمنٹ گرلز کالیج سعود آباد کی سابق پرنسپل تھی سپیکر قومی اسیملی کے نوٹس کے باوجود نون لیگ کے شاہد خاکان عباسی کا معافی مانگنے سے انکار کہا صرف ایک ذات سے معافی مانگتے ہیں سپیکر یا کسی اور سے نہیں سستی چینی پر کہا کہ پاکستانی شناکتی کار لے کر چینی حاصل کرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہیں وزر آسم اور وزیروں کو بلائیں ناب کیس بنائیں اور جیل میں ڈالیں پاکستان باہد ملک ہے جہاں عوام اپنے پیسوں سے ویکسن لگوا رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب پاکستانیوں کو دوسرے ممالک کے سفر سے روکا جائے گا صفاق وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ شاہد خاکان عباسی کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ اخلاقی طور پر دیوالیا ہے وہیں بڑے سے بڑا جھوٹ بھی آسانی سے کہنے پر ملک کا حاصل ہے پینامہ سے کورونا تک جھٹا اس جھوٹ بولنے کے فن پر نون لیگ نے ثابت کیا ہے کہ وہ ناسانی ہیں پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں حکومت نے ایوانی صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا آرڈیننس 120 دن کے لیے ہوتا ہے یہ حکومت 120 دن کی توصیح پر چل رہی ہے ایچی سی سٹیٹ بینک اور دیگر اداروں سے متعلق آرڈیننس جاری کیے گئے قومی اسیملی کا اجلاس ایک ہفتے سے جاری ہے آرڈیننس پارلیمان میں پیش نہیں کیے گئے قانون کے مطابق آرڈیننس اسیملی اجلاس کے پہلے دن رکھنے چاہیے تھے آئین کی خلاف ورزی کی جاری ہے ہمیں اس پر سخت تشویش ہے حکومت کے غیر آئینی رویے کی مضامت کرتے ہیں اداروں کو تباہ کر کے پارلیمان کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے ان کا نام ایڈ ہاک سرکار اور تباہی سرکار رکھا گیا ہے سینٹ قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمنشپ دینے کا معاملہ چیئرمن سینٹ کی مسلم لیگ نون کے وفت کو قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے اجلاس میں شرکت کی دعوت مسلم لیگ نون کی جانب سے مصدق ملک اجلاس میں شرکت کرنے گیارہ بجے پہنچے کافی دیر تیگر آراکین کی آمد کا انتظار کرتے رہے معلوم ہوا قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف پہلے سے ہی اجلاس کر رہے ہیں سینٹ و مسلم ملک نے جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں پیغام بھیجا گیا کہ قائد ایوان اور قائد حضب اختلاف کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آنی کی ضرورت نہیں ہے لیڈر آف دی ہاؤس سے پیغام آیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے خود ہی فیصلہ کر لیں گے بعد میں آپ سے بات کر لیں گے چیئرمن سینٹ نے کہا آپ جانیں اور لیڈر آف دی ہاؤس اور آپوڈیشن لیڈر جانیں پیپلز پارٹی والے بتا رہے ہیں کہ آپ جانیں اور چیئرمن سینٹ جانیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ میٹنگ ہو رہی تھی جسٹس فائز عیسیٰ نظرستانی کیس میں حکومتی وکیل کو دلائل مختصر کرنے کی ہدایت پر جسٹس مقبول باکر نے ایڈیشن لیٹرنی جنرل سے کہا کہ پچاس بار کہہ چکے ہیں کیس جلد ختم کریں جسٹس مونی بختنے دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کی جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ بار بار وکیل کو ٹوکتے رہے تو وہ اٹھ کر چلے جائیں گے جسٹس سجاد علی شاہ سے پہلے جسٹس مقبول باکر اٹھ کر چلے گئے وقفے کے بعد سماع شروع ہوئی تو ایڈیشن لیٹرنی جنرل نے جسٹس مقبول باکر سے معذرت کی جسٹس عمرت آبندیال نے کہا جسٹس مقبول باکر بینچ کی محبوبہ ہیں دورانت سماع جسٹس فائز عیسیٰ کا موقف تھا کہ حکومت صرف کیس لٹکانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت چاہتی ہے جسٹس منظور ملے کی ریٹائیمنٹ تک کیس لٹکایا جائے آرمی چیف جنرل قمر زاوید بازوا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے ہمارا باہر مقصد افغانستان میں قیام امن خود مختاری استحکام اور خوشحال افغانستان ہے آرمی چیف سے پاکستان میں افغانستان کی سفیر کی ملاقات باہمین دلچسپی کے امور ستے کی سیکیوریٹی صورتحال پر تبادلے خیال افغان سفیر میں افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراحا وزیر حسن عمران خان کی عوام پر مزید ایکس نہ لگانے کی ہدایت اکنومک ایڈوائزری کانسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا عوام کو رییف دینے کے لیے آؤٹ آف باکس حل تجویز کیے جائیں حکومتی کوششوں کی بدولت کاروباری فضاء بہتر ہوئی کاروباری برادری کا اعتماد بحال ہوا کوشش ہے کہ بزنس کمیونٹی کی مشاورت سے پالیسیز تشکیل دی جائیں پیوز بارڈے کے چیئرمن بلاول پٹو زردارے نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں ایسا کوئی حکمران نہیں جس میں روزگار دشمنی کی امتحا کر دی ہو عمران خان نے کہا تھا کہ دو ہزار ویس نوکریوں کا سال ہوگا دو ہزار اکیس آگیا مگر نوجوانوں کو نوکریوں نہیں ملی پی ٹی آئی کے منشور میں ایک کروڑ نوکریوں دینے کا وعدہ ہے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا گیا کہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا شوگر سکینڈل نیاب راول پنڈی نے وزرعہ پاشی پنجاب محسن لغاری کو چار مئے کو طلب کر لیا دو ہزار اٹھارہ سے انیس تک شوگر سبسیڈی کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت پیسل آباد میں چینی مرافیہ کے خلاف کار روائی گودام سے چینی کی پانچ سو اسی بوریاں قبضے میں لے لی گئیں زخیر آندوزی پر گودام مالک کے خلاف مقدمات دار جو کجرامالہ سے گندم کی بھاری کھیپ کی دوسرے ازلام سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ظلہ انتظامی نے گندم کی بوریوں سے بھرے بیس ٹرک پکڑ لی ہے چینی لینے آئے ہیں دو گھنٹے او گھن لینڈ میں لگے ادھر تینی ایک کلو ملتی ہے دو کلو ملتی ہے کیا کریں مجبوری ہے کیا کرسے اتنا راشت پڑھا ہوا ہے یہ تو اس کا ان کا حال ہی ہے یہ بارش بھی ہو رہی ہے دیکھیں نا ہنٹرہ میں ادھر سے ہو گئے ہیں اور یہ ٹوٹی سٹور پر اگر ہم جائے ہیں تو وہ کہتے ہیں پانچ سو کی خریداری کرو پھر ہم نے یہ کلو چینی دیں گے آپ لاہور کے سستے رمضان بازاروں میں دو کلو چینی کے لیے طویل کتاریں آج بھی برقرار کتاریں ختم کرانے کے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت نہ ہو سکا سستی چینی کا حصول روزے میں عوام کے لیے انتہان بن گیا رمضان بازاروں میں چینی پینسٹھ روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے لاہور میں دکانوں سے افتاری کا سامان لوٹنے والا گروہ گرفتا گیم دکانوں سے نگدی اور دوسری چیزیں چرانے کی بجائے شربت، خجوریں اور دیگر سامان لوٹا اور سستے رمضان بازاروں میں فروخت کرتا ملزمان سے اسلحہ اور افتاری کا دس لاکھ روپے مالیت پر سامان برامت جج آفتاب آفریدی قتل کیس میں مزید دو ملزمان گرفتار ملزمان کی تعداد پانچ ہو گئی ڈی پیو کے مطابق ملزمان محمد زاکر اور شہزاد نے جج کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی دونوں ملزمان کا تعلق پشاور سے ہے ایٹی سی جج آفتاب آفریدی اہلیہ بہو اور نواسے کو چار اپریل کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا تابینہ کی تبانائی کمیٹی نے نئی قومی بجلی پالیسی کی منظوری دے دی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں بجلی پیداوار سے مطالب پلان کی منظوری بھی دی گئی اسد عمر نے کہا ملک میں مقامی ذرائع سے قابل تجدید تبانائی کو فروغ ملے گا وزیر حالہ پنجاب عثمان بزار سے وفاقی وزیر غلام سرور خان کی مراقات عثمان بزار نے کہا کہ افراد تفریقی سیاست کا جواب عوان کی خدمت سے دیا ہے اور دیتے رہیں گے غلام سرور خان بولے عوان کی حمایت سے اوپوزیشن اناصر کے افراد تفریق پھیلانے کے عزائم ناکام بنائے ہیں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق قائم کردہ منارٹی کمیشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرادی ریپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ اسلام سے متعلقہ مواد صرف اسلامیات اسلامیک سٹاڈیز تک مہدود رکھا جائے اس ریپورٹ کی روشنی میں پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے معاملہ پنجاب تابینہ اور متحدہ علماء بورڈ کو بھیجوا دیا مائنورٹی کمیشن کے سر پر آر ڈاکٹر شویب سادل کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 22 کے پہل کسی بھی غیر مذہب والوں کو اس کے مذہب کے خلاف نہیں پڑھایا جا سکتا تدعوی سپریم کورٹ میں جمع کرادی ہیں اس پر عدالت تمام طریقہ ان کو سن کر فیصلہ صادر کرے گی بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے آئے لاہور آنے والے بھارتی سکھیاتریوں کی واہگا بورڈ کے راستے وطن واپسی پاکستان میں انتظامات پر اظہار اتمنان سکھیاتریوں نے کرتارپور اور دیگر مقامات پر مذہبی رسومات ادا کی آر سو اٹھارہ سکھیاتری 12 اپریل کو پاکستان پہنچے تھے بھارت نے پاکستان سے جانے والا ایک اور کبوتر پکڑ لیا بھارتی بورڈ سیکیورٹی فورسز کا کبوتر کو جاسوس قرار دے کر ایف آئی آر درج کرنے کا وطالبہ بھارتی بنجاب پولیس کی پریس ویلیز میں یہ بات سے امنی آئی کہ 17 اپریل کو ایک کبوتر پاکستانی علاقے واہگا کے قریب سے اڑھ کر بھارتی علاقے رورا مالا میں چلا گیا تھا وزیر خارجہ شاہ محمد قلیشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے اس کی واضح مثال دونوں ملکوں کے سرحلی علاقوں میں تجارتی براقص کھولنے کا آغاز ہے ایرانی قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں سے متعلق ویڈیو بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ایرانی قیادت نے اسلاموفوبیہ کے خلاف مل کر چلنے کے عظم کی تجدیب کی ایرانی صادر حسن روحانی وزیر خارجہ جواد زریف بارلیمان کے سپیکر سے دو طرفہ تعلقات سے میرے افغانستان کی صورتحال پر بھی تبارلے خیال کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمد قلیشی کی امام رضا کے روزہ مبارک پر حاضری شاہ محمد قلیشنی کہا کہ ایران قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ نامو سے رسالت کے لیے پاکستان اور ایران مل کر آواز بلند کریں افغان طالبان نے ترکی امن کانفرنس میں شرکت طالبان قیدیوں کی رہائی سے مشروط کر دی طالبان کا کہنا ہے کہ کانفرنس میں شرکت کے بدلے امریکہ طالبان راہنماؤں پر آئیت پابندیوں کے خاتمے کو یقینی بنائے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ترکی میں چوبیس اپریل کو ہونے والی افغان امن کانفرنس طالبان کی غیر حاضری کے باعث ایدال فطر کے بعد ملتوی کر دی گئی ہے ایس کلام آباد میں تین زبانوں کے ساتھ والے جالبالی موسم خوشگوار انڈونیشیا کی لاپتہ آپ دوست کی تلاش دوسرے روز بنا کا ملاشی اور سنگاپور کی ٹیم میں مدد کے لیے پہنچ گئیں انڈونیشیا کی بہدیا کا کہنا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اترنے کے بعد آپ دوست سے رابطہ منقطع ہو گیا آپ دوست کے لاپتہ ہونے والے مقاب سے تیل کے اخراج کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے فیول ٹینک کو نقصان پہنچا ہو یا عملے کے جانت سے کوئی سگنل بھیجا گیا ہو زمین سے محبت کریں قدرتی ماحول خراب نہ کریں زمین کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے اس سال کا عنوان ہے زمین کو بحال کرو ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانے کے لیے بڑی تعداد میں ترخت لگانا ہوں گے ارث ڈے پر ہالی وڈ فلم دیریکٹر جیمز کیمران نے ویل کی زندگی پر مبنی دستاویزی فلم جاری کر دی گوگل کا ڈوڈل بھی ہرہ پھرہ ہو گیا پاکستان اور زمبابوے کے درمیان دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ کل کھیلا جائے گا تین میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برتری حاصل سیریز کے تمام میچز جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں اور سینکرو ٹیلی ویژن ڈرامو، ٹھیٹر اور فلموں میں ادھکاری کی جوہر دکھائے کامپیرنگ کے فن میں اپنا سکھا جمعایا عظیم ادھکار اور کامپیرنگ مہین اختر کو مدہوں سے بچھرے دس برس پیت گئے